ویویشنا میں کہانی انڈمان میں انگریز وائس رائے لارڈ میو کی حدیان ویویشنا میں ابھی بادم سویکار کر دیئے ریحان فضل کا لارڈ میو کو بھارت کے سب سے گھمک کر وائس رائےوں میں گنا جاتا ہے بھارت کے چوتھے وائس رائے لارڈ میو نے بھارت میں اپنے تین برش کے کارکال کے دوران قریب بیس ہزار میل کا سفر تیہ کیا تھا اس میں سے ادھک تر سفر گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھ کر کیا گیا تھا ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک دن میں گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھ کر اسی میل تک چلے جایا کرتے تھے جے ایچ ریویٹ کارناک اپنی کتاب مینی میموریز میں لکھتے ہیں ایک بار مدی بھارت میں جب میو کو پتا چلا کہ ایک اسطحان پر جانے کے لیے صرف بیلگاڑی کا ہی سہارا لیا جا سکتا ہے انہوں نے اپنے پاجامے کے اوپر ایک کوٹ پہنا اور بیلگاڑی میں بچھی پوال پر لیٹ گئے انہوں نے اپنا سکار سلگا کر اعلان کیا کہ اس سے سکون کی جگہ تو ہو ہی نہیں سکتی صبح اپنے کنتبوے پر پہنچ کر انہوں نے کہا مجھے بہت اچھی نیند آئی نیچے اتر کر انہوں نے اپنی یونی فارم پہنی اور اپنے کوٹ پر لگے پوال کے تنکے کو جھاڑ کر نیچے گرائیا ورش اٹھارہ سو بہتر میں لارڈ میو نے تیہ کیا کہ وہ برما اور انڈمان دویپوں کی یاترہ پر جائیں گے انڈمان میں اس سمیں خطرناک قیدیوں کو رکھا جاتا تھا اور اس سے پہلے کسی وائس رائے یا گورنر جنرل نے انڈمان کا دورہ نہیں کیا میو کی انڈمان یاترہ آٹھ فروری اٹھارہ سو بہتر کو شروع ہوئی صبح نو بجے ان کے پورٹ گلاسکو نے پورٹ بلیئر کی جیٹی پر لنگر ڈالا اترتے ہی انہیں اکیس دوپوں کی سلامی دی گئی اسی دن انہوں نے روس آئیلینڈ پر یوروپی بیرکوں اور قیدیوں کے کیمپ کا معاینا کیا انہوں نے اپنے دل کے ساتھ چاتھم دویپ کا بھی دورہ کیا جب چاتھم دویپ پر ان کے سب ہی کارکرم سمیں سے پہلے سماپت ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی سورج ڈوبنے میں ایک گھنٹہ باقی ہے کیوں نہ سمیں کا صدوپیوگ کرتے ہوئے ماؤنٹ ہیریٹ کا نظارہ لیا جائے سر ویلیم ویلسن ہنٹر جو اس یاترہ میں میو کے ساتھ تھے میو کی جیونی لائف آف ارل آف میو میں لکھتے ہیں ماؤنٹ ہیریٹ قریب ایک ہزار ایک سو سولہ فٹ کی اونچائی پر تھا اس کی چڑھائی سیدھی اور بہت سخت تھی کڑی دھوپ میں چڑھتے ہوئے ان کے دل کے ادھک تر صدر سے تھک کر نڈھال ہو گئے تھے لیکن میو اتنے ترو تازہ تھے کہ انہوں نے ساتھ چل رہی گھوڑی پر چڑھنے سے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ اس کا استعمال کوئی اور کر لے چوٹی پر پہنچ کر انہوں نے دس منٹ تک سوریاست کا آنند لیا جب تک میو کا دل واپس آنے کے لیے نیچے اترا اندھیرہ گھر آیا تھا ہاپ ٹاؤن جیٹی پر ایک نوکہ وائسرائے کو ان کے جہاز تک لے جانے کے لیے انتظار کر رہی تھی مشاہ لیے ہوئے کچھ لوگ میو کے آگے چل رہے تھے میو کے داہنے طرف ان کے نیجی سچیف میجر اووین برن اور بائیں طرف انڈبان کے چیف کمیشنر ڈانلڈ اسٹیورٹ تھے تب ہی جھاڑیوں میں چھپے ایک لمبی پتھان نے چیتے جیسی تیزی سے میو کی پیٹ پر چھوڑے سے وار کیا ہنٹر لکھتے ہیں کہ مشال کی روشنی میں لوگوں نے ایک آدمی کا ہاتھ اور چھوڑا اٹھتے ہوئے دیکھا اس نے میو کے دونوں کندھوں کے بیچ دو بار چھوڑے کا وار کیا میو کے سچیف میجر برن نے دیکھا کہ ایک شخص چیتے کی طرح میو کی پیٹ پر سوار ہو گیا تھا دو سیکنڈ کے اندر ہی ہتھیارے کو پکڑ لیا گیا گھٹنے بھر پانی میں گرے میو نے کسی طرح اپنے آپ کو اٹھایا اور اپنے سچیف سے بولے برن دے ہیب ڈان اٹ پھر انہوں نے اونچی آواز میں چلا کر کہا مجھے نہیں لگتا کہ مجھے زیادہ چوٹ لگی ہے یہ کہتے ہی میو دوبارہ گر گئے ان کے سلیتی رنگ کے کوٹ کی پیٹ ان کے خون سے لال ہو گئی وہاں موجود لوگوں نے ان کا کوٹ پھار دیا اور رومال اور اپنے ہاتھوں سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کرنے لگے کچھ سینکوں نے ان کے ہاتھ اور پاؤں ملنے شروع کر دیے اس کھٹنا کا آنکھوں دے کا حال بتاتے ہوئے میو کے سچیف میجر برن نے کیمریٹ وشوردیالے پستکالے میں رکھے ہوئے اپنے کاغسوں میں لکھا وائسرائے نے دھیمی آواز میں کہا مجھے جہاز تک لے چلو ہم نے انہیں ناوکوں کی مدد سے ترنت اٹھا لیا اور ناو تک لے آئے ان کے آخری شبد تھے میرے سر کو اوپر اٹھاؤ میو کو آنن پھانن میں ناو پر لات کر انتظار کر رہے جہاز تک پہنچایا گیا ہنٹر آگے لکھتے ہیں جہاز پر موجود لوگ رات کے کھانے کی تیاری کر رہے تھے جیسے ہی میو کی ناو جہاز تک پہنچی پورے جہاز کی بتیاں اجھا دی گئے تاکہ لوگ نہ دیکھ سکیں کہ میو کے ساتھ ہوا کیا ہے میو کو اٹھا کر ان کے کیبن تک پہنچایا گیا جب ان کو ان کی پلنگ پر لٹایا گیا تو سب نے دیکھا کہ میو دم توڑ چکے صبح ہوتے ہی پوت پر لہرا رہے بریٹش چھنڈے کو آدھا جھکا دیا گیا میو کو چھرا بھوکنے والے شیر علی کو وہی ستا دی گئی جو زمانے میں اس اب رات کے لیے دی جاتی تھی جب انگریز زدکاریوں نے شیر علی سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تو اس کا جواب تھا خدا نے حکم دیا جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ اس کام میں کسی نے اس کی مدد کی تو اس نے کہا مرد شریک کوئی نہیں تھا اس میں شریک خدا ہے شیر علی اتر پشچم سیمان پردیش میں تیرہ گھاٹی کے رہنے والے تھے اور وہ پنجاب کی گھڑسوار پولیس میں نوکری کرتے تھے پیشاور میں اپنے چچیرے بھائی حیدر کی ہتیا کے آروپ میں انہیں موت کی صدا سنائی گئی تھی اپیل کرنے پر اس صدا کو انڈمان میں عمر قید کے طور پر بدل دیا گیا تھا بعد میں پھانسی سے پہلے دیے گئے وقتو میں انہوں نے کہا کہ ان کی نظر میں اپنے خاندانی دشمن کو موت کے گھاٹ اتارنا اپراد نہیں تھا اور اٹھارہ سو انہتر میں انہیں سزا سنائے جانے کے بعد سے ہی انہوں نے پرند کیا تھا کہ وہ اس کا بدلہ کسی اونچے اہدے والے انگریز کو مار کر لیں گے انڈمان میں سزا کاٹنے کے دوران انہوں نے تین سال تک اپنے شکار کا انتظار کیا شیر علی پہاڑوں میں رہنے والے ایک بلشت انسان تھے ان کا قد پانچ فیٹ دس انچ تھا اس گھٹنا پر آسٹریلین نیشنل وشوی دیالے کی پروفیسر ہیلن جیمز اپنے شود پتر The Assassination of Lord Mayo The First Jihad میں لکھتی ہیں شیر علی کے ساتھیوں سے پوچھتاش میں پتا چلا کہ انہوں نے بہت ساف دھانی سے اس حتیہ کی تیاری کی تھی میو کی یاترہ سے پہلے ہی انہوں نے اپنے سب ہی ساتھیوں سے انتم ودا لے لی تھی انہوں نے ان سب کے لیے کھانے کی کچھ چیزیں بنائی تھی اور اس میں اپنا سارا پیسہ خرچ کر دیا تھا شیر علی کی موت کے آدیش کو نیمان اصار سمیقشا کے لیے کلکتہ ہائی کورٹ پھیڑا گیا بیس فروری اٹھارہ سو بہتر کو ٹرائبنل نے سزا کی پشتی کر دی اور گیارہ مارچ اٹھارہ سو بہتر کو شیر علی کو وائپر دویپ پر پھانسی پر لٹکا دیا گیا اس گھٹنا نے بریٹش سامراجی کو ہلا کر رکھ دیا پروفیسر ہیلن جیمز اپنے شود پتر میں آگے لکھتی ہیں یہ پوری طرح سے اب پرتیاشت تھا لیکن اٹھارہ سو ستاون کے ودروہ میں وہابیوں کی بھومکہ اور بیس ستمبر اٹھارہ سو اکتر کو کلکتہ کے کارواہک چیف جیسٹس جان نورمن کی ایک وہابی سمرتک عبداللہ دوارہ چھوڑے سے کی گئی ہتیا کے بعد بریٹش سرکار کو اس طرح کی گھٹنا کی پنرہ وقتی کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا لارڈ میو کے پارتھف شریر کو اسی پورت گلاسکو کے ذریعے کلکتہ لائیا گیا جس سے وہ پورٹ بیئر گئے تھے سترہ فروری اٹھارہ سو بہتر کو کلکتہ پہنچنے کے بعد پرنسپ گھاٹ سے ان کے شف کو گورنمنٹ ہاؤس لائیا گیا ان کی شف یاترہ میں کلکتہ میں رہنے والا لگ بھگ ہر انگریز موجود تھا ان کے شف کو دو دنوں تک گورنمنٹ ہاؤس میں راج کی اسممان کے ساتھ رکھا گیا پھر اس کو سینک پورٹ سے پہلے بمبئی اور پھر ڈبلن لے جایا گیا جہاں پچیس اپریل اٹھارہ سو بہتر کو ان کو راج کی اسممان کے ساتھ ایک چرچ کے آہاتے میں دفنا دیا گیا ریحان پدل بی بی سی دلیو